بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام مزار خیال میں حاضر خدمت علی کامنہ ڈلو ناظرین ایران ورسیس سعودی ریبیا اس وقت آپ کے تمام چینلز پر پروگرام ہو رہے ہیں یقیناً آپ دیکھتے ہوں گے تذزیہ تفسرے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں اس ناچیز کا ایک تذزیہ جو کہ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا اپنے پروگرام میں تو آپ دیکھیں گے اس میں میں نے بات کی تھی یمن کے حوالے سے یہ مذاکرات جس کا بیڑا وزیرعظم عمران خان نے اپنے کندوں پہ اٹھایا ہے یقیناً انشاءاللہ ایک سالسی کا بہت بڑا کردار ہوگا اور دنیا نہ کہ ہمارا خطہ پوری دنیا اسے سراہے گی اس کو اگر ہم اس کو پرائے میں دیکھتے ہیں کہ آئندہ کے جو مذاکرات کے پیشرفت ہوگی کس روشنی میں ہوگی کیسے ہوگی اس کا اندازہ لگانا شاید ابھی مشکل ہے لیکن یہ نہ چیز کوشش کرے گی آپ کو بتائے گی کہ یہ مذاکرات جو اس وقت بہت تیزی سے چل رہے ہیں حالیہ اگر کل کی ہم ملاقات کی بات کریں تو عمران خان صاحب نے تہران کے اندر جو ملاقاتیں کی ہیں ان کے کیپٹل میں وہاں پر ڈاکٹر حسن روحانی صاحب کے ساتھ بہت اہم ملاقات کی ہے ان کے جو سعودی ریبیہ کے حوالے سے خشات سے اس سے انہوں نے آگاہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے سپریم کمانڈر کمینی صاحب سے بھی ملاقات کی ان تمام جو تحفظات تھے ایران کے سعودی ریب کے حوالے سے اس پہ ان کے جو مذاکرات ہوئے ہیں اپنے ٹیم کے ساتھ ان کی ٹیم میں وزیر خارجہ بھی تھے ان کے ساتھ آئی ایس آئی کے چیف جو اس وقت ہے فیض حمیز صاحب تشریف فرما تھے ان کا کردار بہت اہم ہے اگر تھوڑی سی میں روشن ڈالوں تو یہ مذاکرات سڈنلی اس مہینے شروع نہیں ہوئے اس پہ ورکنگ ستمبر سے جاری تھی ستمبر کے مہینے میں یقینا ہمارے موتبر اداروں نے اپنے طور پر وہاں پر وزرڈ بھی کیا ہوں گے ملاقاتیں بھی ہو چکی ہوں گی انہوں نے ان کے جو ذہن سازی کا کردار ہے وہ ادا بھی کیا ہوگا اس کی وجہ سے یہ پیشرفت ہمیں دیکھنے کو ملی جی ہاں اس میں بہت اہم دو بڑوں کا بہت اہم رول ہے اور یقینا تیسے بڑھینے جا کر مزید اس لڑائی اور فساد کو روکنے کے لیے پانی ڈالا اور اسے بجانے کی کوشش کی ہے اور کچھ ایسی کوفتے ہیں جو اس پر تیز ڈالنا چاہتی ہیں وہ پلیز انٹرنیشنل سیبلشمنٹ کے ہیں جو کہ اس خطے کے امن کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان انشاءاللہ امن کا دائی ہے اور امن کا دائی رہے گا آپ نے یونائٹی نیشن کے اندر بھی دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب زیراعظم پاکستان نے بہت بڑے ایشوز تھے جو چار پانچ نکاتی ایجنڈے پر گفتگو کی گئی تھی جو کہ ایک تو ہمارا مقبوضہ کشمیر کے حوالے ساتھ دوسرا گلوبر چینجز کے حوالے سے اور فلسطین کا حوالہ دیا اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے انہوں نے بات کی جو کہ مختلف ممالک اس کو سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں کیونکہ معاشی آلت ان کی تگڑی ہوتی ہے بہتر ہوتی ہے یہاں سے جو منی لانڈروں کے پیسہ وہاں ان کے ممالک میں جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ وہاں پر مستحقم اور مضبوط ہوتے ہیں لیکن آنے والے وقت میں یہ تمام چیزیں ختم ہو رہی ہیں ایف ایٹی ایف کی وجہ سے بھی پاکستان میں جو تنظیمیں کام کر رہی تھی ان پر مکمل طور پر پبندی آئیت کر دی گئی ہیں یقیناً آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں پاکستان بلیک لسٹ میں جو ڈالنے کی کوشش بہارت کر رہا تھا ان شاہ ان کے عظائم جو ہیں وہ ناکامی کی طرف جائیں گے اور پاکستان دوبارہ ایک گریل لسٹ یا اس سے نیچے آئے گا تو یہ تمام پیش رفت بہت تیزی سے جاری ہے اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم پاکستان نے جو کل کا دورہ کیا ہے اور جو کل دورہ ہونے جا رہا ہے منگل کے روز سعودی ریبیا کا وہاں پر شہزادہ جو محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے اور وہاں پر جو ان کے بادشاہ ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے جو تحفظات ایران کو سعودی ریبیا سے ہیں وہ ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے وہ کیا ہے اس میں جو بریکنگ نیوز بنتی ہے جو سب سے بڑی بات ہوگی وہ یمن کے حوالے سے ہوگی کیونکہ وہ بہت بڑا سپوٹر ہے ایران اس نے وہاں پر کوشش کی ہے کہ وہ لوگوں کو نہ دوائی نہ کھانے کو اور تمام چیزوں سے محروم ہے اور بمبارمنٹ ہوتی ہے تو ان کے گھر پار سب تباہ ہو گئے ہیں ان کا رہن سین ختم ہو گیا تو وہ کوشش یہ کریں گے کہ سب سے پہلے اگر ان مذاکرات کا آغاز ہوگا تو وہ یمن سے ہوگا اس میں ایک اور پلیئر بھی ہے جس کو ہم فراموش کر رہے ہیں بھول رہے ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے وہ ایراک ہے ایراک کا جو بدداد ہے وہ یہاں پر کردار ادارتا رہا ہے کیونکہ دونوں ممالک کا جو ذہن جو ہے اس نے بنانے میں بھی کافی حد تک کام کیا ہوگا کیونکہ آئندہ کے جو مذاکرات ہوں گے آپ دیکھئے گا یا تو بغداد کے اندر ان کے سفرہ کے ہوں گے یا انشاءاللہ اسلام آباد کے اندر ہوں گے تو اس سے مزید پیشرفت ہوگی بہت تیزی سے ڈویلمنٹ ہوگی تو اس چیز کو آپ کلپ کو سمال کے رکھیے گا کہ یمن ہی مین ایشو ہے ان فسادات کا ارامکوں کے اوپر حملہ ہوا اور دوسرا آپ نے جو ایران کے اوپر جو ان کے بیری جہاز پہ آئل کے جو جہاز ہے ان کے اوپر ہوا تو یہ تمام کی کڑییں کہیں اور جا کے ملتی ہیں اس کے پیچھے کون ہے انٹرنیشنل سٹیبرشمنٹ کے وہ ممالک دو تین ہیں جو اس پہ کام کر رہے تھے خطے کے اندر جو کہ اسلحہ بیچنا نہیں وہ ان کا روزگار ہے کاروبار ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا بزنس اس وقت جو ہے وہ اسلحہ کا کام ہے جو منفیکچنر ہیں وہی لوگ ہیں جو اس خطے کو تباہ برباد کر کے یہاں پر جنگیں کروانا چاہتے ہیں لڑانا چاہتے ہیں چھے ایسے ممالک ہیں جن کو آپس میں کلیش کروانا چاہتے ہیں فساد کروانا چاہتے ہیں لیکن انشاءاللہ ان کو موگی کھانی پڑے گی اس خطے میں ایک نیا بلوگ جو میں نے آئی سے چار سال پہلے میں نے لکھا تھا کہ یہ یہ ممالکہ آنے والے وقتوں میں ایک بلوگ بنے گا میں کوشی کروں گا اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ اس میں میں ایک پروگرام کروں اور اس کے اخبار میں لکھا گیا میرا کالم ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں اور یہاں پر اب جو پیش رت ہو رہی ہے آپ یہ دیکھئے گا کہ یہ مذاکرات اسلام آباد یا بلداد میں ہوں گے اور اس سے مزید جو ہے انشاءاللہ بہتری آئے گی عمران خان کا جو کردار ہے نہ کہ خطے میں پوری دنیا میں سراہ جائے گا اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن میں کشیدگی ہے وہ بھی یہ کوشش کریں گے کہ اس سے بہتر سالسی کا کردار ادار کرنے والا اور کوئی شخص نہیں ہے سب سے بہترین چوائس اگر ہوگی تو بیداغ ماضی اور نیٹ پرسنیلٹی کا مالک جو ایک کرکٹ سے لے کے سیاست تک اپنے تمام سفر میں کہیں پر بھی ان پر کریپشن کے کوئی کسی قسم کے چارجز نہیں ہے تو ایماندار دیاندار لیڈر کا ہونا جو کہ ہمارے آئین باسر تریسر کی شک کے مطابق کہا جاتا ہے تو یہ سپریم کور نے بھی انہیں سٹیم کر کر جو الیکشن میں جانے کی اجازت دی تھی تو یہ یقین کیجئے ہم دعا گو ہیں اور آپ سے کہیں گے کہ ہماری مہین کا حصہ بنے کہ آئندہ نوبل جو وار ہے پرائز وار ہے وہ عمران خان کا ہی حق ہے اور ان کو ہی دیا جائے کہ نوبل پرائز جو ہے اس کو ڈیزرب کرنے والی جو شخصیت ہے پاکستان کا بجودہ پرائم منسٹر ہے کیونکہ وہ ہمیشہ عمل کی بات کرتا ہے افغانستان ہو ایران ہو سعودی ریبیہ ہو ایراک ہو یمن ہو شام ہو ترکی ہو کہیں بھی کوئی فساد ہوتا ہے عمران خان پیش پیش رہا ہے اس نے ہمیشہ پاکستان میں بھی جب لوگ مار دار دوزار ایک میں ہوئی تھی امریکہ نے آ کر افغانستان پر حملے کیے تھے یہ واحد ایک شخص جو بار بار کہتا تھا کہ نہیں آپ مذاکرات کریں ان کے ساتھ تو اسی لیے آپ دیکھئے گا خطے کا جو نیا سینیریو بننے جا رہا ہے اس میں آپ دیکھئے گا کہ افغانستان کی اندر ایک طالبان کی مستقب حکومت آپ کو ملے گی اس کے بعد پاکستان میں بھی تبدیلیاں بہت تیزی سے رونما ہوں گی جو کہ صدارتی نظام یا ٹیکنوکریٹ کی طرف جائے گا جو ملک میں ایک کڑا احساب کرے گا تو یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں جا کر ملنی شروع ہوں گی تو باقی ہم دعا کو ہیں یمن کے اندر جلد جلد امن آئے سکون آئے اور یہ جو کل کے دشمن آج کے دوست بن جائے تاکہ یہ اس خطے کو لے کے آگے چلا جا سکے اور یہ وہ دو ممالک ہیں جو پاکستان میں دونوں ممالک انویسمنٹ کر سکتے ہیں جو پاکستان میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں پاکستان کی ترقیہ خوشحالی میں چائنہ سی پیک کے حوالے سے بہت بڑی انویسمنٹ کر رہا ہے اور چائنہ ہی ایران کے اندر فور ہنڈر بلین کی انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے تو وہ انویسمنٹ جو ہوگی وہ یقیناً وہاں پر ایران کے اندر ان کی عوام کی خوشحالی میں اہم کرداردہ کرے گی اور وہ اس کے ساتھ سا پانچ ہزار اپنے سیکیورٹی ایل کار بھی بتائینات کرے گا تو یہ تمام چیزیں ملکوں کو تحفظ کے ساتھ ساتھ خوشحالی اور ترقی کی طرف لے کے جائیں گی تو میرے آج کے سیگمنٹ میں یہ چیزیں تھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا آپ یقین کیجئے گا کہ یمن اس اجنڈے کا مین ایشو ہوگا ایران ورسل سعودی ریبیا آج کے سیگمنٹ میں اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت پاکستان زندہ بات پاک فوج زندہ بات اللہ حافظ